ممن تھا دماغ کافر لیکن ہر شخص کا دل مومن ہوتا ہے تو اس دل کی ایک ایک پرک پر رب کا نام لکھا ہوا ہے اور کافر کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اس حقیقت کو چھپا دیتا ہے یہ جو کاشتکار زمین کو کھود کر اس کے اندر بیج رکھتا ہے نا اس کو بھی عربی میں کافر کہتے ہیں کاشتکار کو بیج کو چھپانے والا تو کافر کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ حق کو چھپا دیتا ہے تو ہمارے سینے کے اندر ہمارے رب کا نام موجود ہے اور دل تو ٹھکانا ہی اس کا ہے دل تو بنایا ہی اس لیے ہے کہ یہ اللہ کا عرش بنے اور وہ فرماتا ہے کہ میں زمین و آسمان میں کہیں نہیں سماتا مجھے ڈھونڈنا ہو تو مومن کے دل میں تلاش کرو دلوں کے اندر اس کے ڈیرے اور اس کے بسیرے ہیں تو اس کا ذکر کر کے دل چلا پاتا ہے دل تسکین پاتا ہے دل میں روشنی ہوتی ہے تو ہمارا بزاج یہ ہونا چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کے ذکر کو ہم حرز جا بنا لیں جب بندہ ایک ملطبہ کہتا ہے سبحان اللہ زمین آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے سارا نور سے بھر جاتا ہے یہ برکتیں ہیں ذکر کی اس کا نام تو لے کوئی معمولی نام ہے جب زبان پہ اللہ کہتا ہے چودہ طبق روشن ہو جاتے ہیں یہ اتنا بڑا نام ہے یہ اتنا بڑا وظیفہ ہے کہ اس سے بڑا کیا وظیفہ ہو سکتا ہے اس کا نام اس کا ذکر تو فرمایا اللہ کا ذکر اتنی کسرت سے کرو کہ لوگ تمہیں کہیں مجنون ہیں اور منافق تمہیں ویاکاری کے تانے دے تم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کے ذکر کو حرز جا بنائے رہے ہیں